اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کا سین جو میں نے بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ میں میاں بزنس پہ ہوں جس پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی تو آج جو ہے یہاں پہ آفغانستان جانے والا کنٹینر بن رہا ہے وہاں بھیجنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے گاڑیوں کو کس طریقے سے کھاٹتے ہیں اور گاڑیاں کتنی ہیں کنٹینر میں آتی ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دینے لگاؤں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آفغانستان گاڑیاں کیسے جاتی ہیں اور آپ دکھانے لگاؤں تو گائز یہ وہ طریقہ ہے چالیس فٹ کا کنٹینر ہے اور اس کے اندر ثابت گاڑیاں ثابت سے مراد کہ بینہ کوئی چیز کٹے ہوئے چھے گاڑیاں آتی ہیں اور یہ جو آپ کو روف کٹ دکھ رہی ہے سائٹ پہ لگائی ہوئی اس طرح کی بھی گاڑیاں چھے آتی ہیں اور ان کے ساتھ پوری گاڑی کا سامان بھیجا جاتا ہے یہ یہاں پہ ان کی سیٹس دیکھ سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں انہوں نے فکس کیے ہوئے ہیں ان کے ٹائر تو یہ پوری کی پوری گاڑی جو ہے وہ جاتی ہے جو کہ چھے کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور چھے روف کٹ والی اب یہ جو پیک کی جاتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کی جاتی ہے تو یہ یہاں پہ پیکنگ چل رہی ہے گاڑیوں کی ان کے ٹائر نکال دیے گئے ہیں اور بمپر نکال دیے گئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ الگ سے فکس کر دیے جائیں گے اور ان کو کارٹن میں اس طرح سے پیک کر دیا ہے کہ ان کے باڈی پہ سکریچی سنایں تو یہ گاڑی جو ہے وہ میرا ایسٹ ہے اور یہ پریوز ہے اس سے آگے جاتے ہیں تو پہچاننا تھوڑا مشکل ہے تو میں آگے سے جا کے ان کا بتاتا ہوں کہیں کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا تو چلو یہ یہ دیکھیں اس طرح سے پیکنگ ہوئی ہے ان کے ٹائر ان کے فرنٹ گلاس پورا سیڈ بنا کے رکھا ہوئے اچھا یہ جو ہے وہ فیلڈر ہے مجھے اس کے چیچیس نمبر سے پتا چل رہا ہے اور یہ گاڑی بھی فیلڈر ہے یہ گاڑی بھی فیلڈر ہے اچھا ہاں اردو میں بھی لکھا ہوئا ہے اور یہ گاڑی جو ہے یہ بھی فیلڈر ہی ہے اور یہ جو ابھی تھوڑی در پہلے بتائیتی ہے پیریوس ہو گئی ہے اور ایک گاڑی یہاں کھڑی ہے اسے بھی دیکھتے ہیں یہ کونسی گاڑی ہے یہ گاڑی بھی فیلڈر ہے تو جس سے یہ لگتا ہے کہ فیلڈر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر فیلڈر جا رہی ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انہوں نے پارٹس ڈالے ہوئے ہیں اور بھی چیزوں کے نا اس گاڑی کے علاوہ بھی جو چیزیں جا سکتی ہیں وہاں پہ جو ڈیمانڈ ہوگی وہ انہوں نے ان کو فل پیک کر دیا ہے جن پارٹس کی ڈیمانڈ ہوگی وہ الگ سے جاتے ہیں تو کمپلیٹ گاڑی اس طرح سے جو ہیں وہ چھے جاتی ہیں اور روف کٹ ہونے کے بعد بھی چھے تو ایک چالیس فٹ کا کنٹینر اگر لیتے ہیں تو اس میں آپ بارہ گاڑیاں اس طرح سے بھیج سکتے ہیں افغانستان یہ کنٹینر افغانستان کا بن رہا ہے اور یہ یہاں پہ وہی سلمان بھائی ہمارے گاڑیوں کی پیکنگ کر رہے ہیں یہ کارٹن لگا رہے ہیں یہ بوڈی کو سیف کیا جاتا ہے پوری سیٹھے لٹھا کے پھول کے اور اس کے اندر کارٹن لگا کے کیونکہ یہ وہاں پہ چلائی جائے گی اور فرینڈ بمپر فینڈر بونڈ یہ سب چیزیں اس کی نکال کے آگے رکھتی ہیں اس کو کارٹن سے پیک کرنے کے بعد اس کے اندر لاسٹ میں پارٹس بھر کے پھول پیک کیا جائے گا اور پھر ریپنگ کر کے جو ہے وہ کارٹن کو کنٹینر میں ڈال دیا جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے بچھایا ہوں پارٹس تو یہ ہے آبانکستان بھیجنے کا طریقہ اور زیادہ سے زیادہ سامان بھیجنے کا طریقہ سلمان بھائی ایسے گاڑی کتنے گھنٹے میں تیار کرتے ہو فل پیک چھوٹا گاڑی چلزی تیار ہو جاتا ہے یہ تقریباً دو گھنٹے لیتا ہے اس کے ساڑھی ایک دو گھنٹے لیتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پارٹس چلوگے وہ الگ الگ گاڑیوں کو اس کے علاوہ یہ وہ چھتکٹ گاڑیوں کے پارٹس اس میں ڈالتے ہیں جو گاڑی کاٹ ہے ہم میں انہی گاڑیوں کے پارٹس پارٹس اغیرہ ہوتا ہی نا وہ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ ایک سٹرال ڈالتے ہیں نا ہاں ہاں یہ بات تو ہے اتنا محنت نہیں کرنا بڑتا میں好چوگے ٹوگار ٹکقولIndia اینہ سٹرال ۔ ملز یہ بات رئیم ٹھوڑا ٹھنسی Its یمیقی پیدا ٹھوڑا ٹھوڑا demand ۔ اہمانستان میں ہوتی ہے چھوٹا گھڑ یہ پر پیسہ بچاتا ہے ہاں ایسے ہوگی تو گھائیز اس طریقے سے کنٹینر میں لوڈ کی جاری ہیں گاڑیاں کل ٹائم افغانستان کا کنٹینر بن رہا ہے لوڈنگ جاری ہے نینطرہ آیان کنٹینر ڈیسی 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 تو یہ پیک کرنے کے بعد اس طریقے سے یہاں پہ گاڑی ڈالی جائے گی پھر اس کے بعد یہ چینوں سے بان کے ایک گاڑی اوپر ڈالی جائے گی پھر لاسٹ میں یہیں سے پروف کٹ گاڑی ہے کہ یہاں سے پھر ڈال کے تو بارہ گاڑیاں اس طرح سے کمپریٹ ہو جائیں گے اور جو جگہ اسپیس بچے گی اس جگہ پہ یہ تائر اور سیٹس اور کچھ اور پارٹس ڈال کے پھل کر دیں گے تو یہ وہ طریقہ ہے کس طریقے سے پیکنگ ہوتی ہے اور کس طریقے سے لوڈ ہوتی ہے گاڑی وہ میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں یہ گاڑی کو اوپر سے وائر بانتی ہے جس دو وائر وہ اس کو کٹنے کی نہیں ہے میجر کر رہے ہیں عالمگیر بھائی کتنے میٹر کرتی ہے 500 میٹر 500 میٹر 500 میٹر اچھا یہ بہت سخت ہاں وہ سخت پہلے نیچے کی گاڑی بانتے ہو یا اوپر کی جب ڈلتی ہے تو پہلے اوپر والی بانتی ہے اچھا ایسا ہوتا ہے وہ سخت ہاں ہو گیا یہ جو گاڑی کو باننے کے بانے کیا وائر ہے اس کو اس طریقے سے کائٹ کرتے ہیں یہاں سے تو CLIP چار بولڈوں پر انہوں نے لگائے ہوئے اور ایک سائٹ سے اور یہاں سے انہوں نے وائر گھما کے وہاں لے جا کے کائٹ کیے اب یہاں پر کر کے دکھا رہا ہے وائر بن گئی ہے پہلے گاڑی جو ہے اوپر کی باندھی جائے گی پھر اس کے بعد نیچے والی ڈالی جائے گی سٹینڈ لاؤ سٹینڈ چلو 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 ہائی گاڑی اب یہ اندر لوڈ کریں گے راشا 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 دل تہ راشا 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 دلت یہ جو ہے اگلی گاڑی کو ڈیمیج نہ کرنے کے نیے وہ ایک بونٹ رکھ دیا ہے وہاں پہ آگے سے نیچے کرنی ہے بولا ہے بلکل پرفیکٹ آئیے نا ایک انج بھی بھاڑنی آئیے سے کمائیں اسے بہت شروع ہے راشا کرتے کرتے پورا گاڑی اندر راشا کر دیا تو یہ گاڑی کو باننا شروع کریں گے ہوگی اچھے روائے گھومائیں گے دیکھو دیکھو کہاں سے گاڑی باندھ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ڈالی اس کی ٹانگ کے اندر تھوٹی انگلی سے بار بڑی انگلی سے نکل لائے ہیں لائے لائے گاڑی نہیں 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 غلط ہے غلط ابھی آیا نہیں دیکھو یہاں سے ڈال یہ تھی نس یہ نس ہے وہ دو راؤنڈ دینے سے بار یہاں سے وائر لی گائیز اور یہ نیچے آتی گئی آتی گئی آتی گئی اور یہاں سے بھی جو نے وائر کو گھمایا ہے وہ یہ جو ہے اور یہ اب وہ لائے گڑی لائے وہ گڑی لائے سی بس ایک بار بندی دو دو بار اس کو ہیر لاکھ ابھی لاکھ اچھا پھر اس کے بعد ایک گڑی نیچے آجائے گی یہاں سے اور ایک گڑی سائیڈ پہ آجائے گی پورا فیکسا نا ایسا ہوں کہ وہ پاک سکتے ہیں کہ وہ پاک سکتے ہیں پاک سکتے ہیں کہ وہ پاک سکتے ہیں ٹائر اور ٹائر اور ٹائر ناست ٹائر اور ٹائر اور ٹائر اور ٹائرہ ٹائر لگڑی ایسا ہے لڈنگ چل رہی ہے آپ کو پورا سسٹم سمجھا دیا ہے کہ کس طریقے سے گاڑی کو پیک کیا جاتا ہے کس طریقے سے گاڑی کو کھولا جاتا ہے اور لوڈ کیا جاتا ہے یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر کچھ ایکسپلین کروں گا جب تک کی نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ